ازادی مارچ کا چوتھا روز اسلام آباد کے اہم مقامات ہائی الیٹ کر دیا گئے پولس اور ایف سی کی بھاری نفری تائنات اہم مقامات کی طرف جانے والی سڑکیں کنٹینر لگا کر بند جبکہ سرینہ چوک سے ریڈ زون کا داخلہ مونکہ تھا جمعیت علماء اسلام کا ازادی مارچ چوتھے روز بھی ایچ نائن گراؤنڈ میں جاری ہے سربرا جے ایو آئی کے اعلان کے بعد زیرو پوائنٹ اور ریڈ زون جانے والے راستوں پر سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی ہے پولس اور ایف سی کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے حجوم کو کسی صورت جلسہ گاہ سے آگے جانے سے روکنے کے لیے تمام نفری کو آنسو گیس کے شیل اور دیگر سامان فراہم کر دیا گیا جبکہ دوسرے صوبوں سے مزید پولس کی نفری بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہے دوسرے جانب اسلام آباد کے اہم مقامات کی طرف جانے والی سڑکیں کنٹینر لگا کر بند کر دی گئیں سرینہ چوک سے ریڈ زون کا داخلہ منقطع قرار دیا گیا جبکہ سیکیورٹی ایٹ کا علاقہ بھی سیل کیا گیا میریٹ ہوتل سے پارلیمنٹ ہاؤس اور ایوان سدر جانے والے راستے بھی بند کر دیا گئے فیض آباد پر مری روڈ کی چار میں سے صرف ایک لینڈ ٹریفک کے لیے کھلی رہی جس کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہوئے ادھر اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایس پی سی ٹی زون کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا ترجمان کے مطابق اسلام آباد پولیس ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور مختلف مقامات پر پولیس کی بھاری نفریت تائنات کر دی گئی ہے کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی